جس میں ہم کسٹمار ایڈ کریں گے سو اس فارم کو ہم کپی کر دیتے ہیں اور کسٹمار کو ایڈ کر دیتے ہیں سو ناو یہاں سے پہلے اوپن کرو اس فارم کو جو یہ بٹن ہے نا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں سو ناو اس کو جو ہے وہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو آج میں اس کو یہاں سے اس کی ویزی بیلیٹی اس کو میں فائلز کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو جو سائز جو میں فیکس انکل کر دیتا ہوں اچھا ہمیں کسٹمار ایڈ کرنے سو رائٹ کلک کرو یہاں پہ ایک اور فارم ایڈ کرو اس کو نام دوائягنا چاہیے ہمیں کسٹمار فارم اچھا تو کسٹمار فارم میں ایڈ کرنے یہاں پہ so now right click on help and add the form for him customer and now press the add button اچھا اب ہمیں یہاں پہ add کرنے supplier پہ جانا ہے so now supplier کا جتنے بھی design ہے وہ سب copy کریں before that یہاں پہ اس کا نام دے change کریں کہ ہمارے پاس ایک customer registration اس کو میں ایڈ کر دے اس کو اوپن کر دے تو اس سینٹر سکرین پہ اس کو جو true اس کو میں ختم کر دے تو and now اس کو بھی face single کر دیا اچھا اب یہ ہمارے پاس ہے یہ so now expenses وغیرہ کو ختم کروں یہاں سے میں اسے ctrl a c کر دیتا ہوں and now paste in this form دیکھیں ابھی دیکھو اس کا size مطلب چھوٹا ہے so ctrl z اور پہلے اس کا size جو ہے وہ fit کر دے پھر اس کو ctrl v کر دے دیکھیں اب بھی صحیح نہیں ہے پھر ctrl z کر دو پھر اس کو بھی تھوڑا بڑا کر دو ٹھیک ہے اب میں paste کر دیتا ہوں اب یہ دیکھو ٹھیک ہے اب یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو اس form کو بھی grade ہے ہمارے پاس اس کو بھی چھوٹا تھوڑا چھوٹا کر دو now اچھا اب اس کو تھوڑا بڑا کر دو ٹھیک ہے اور یہ جتنی بھی control ہے اس کو میں select کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو میں center پہ کر رہا دیتا ہوں سوڑا اچھا اب یہ صحیح ہے اچھا ہم یہاں پہ customer کے information ہے تو یہاں سے اس کا نام change کرو customers کرو اور یہاں سے enter customer detail یہاں سے ہمیں customer detail انٹر گئے اور یہاں سے ہمیں کرنے customer name سو میں customer name اور یہاں سے اس کا contact number اب میں میں جاتا ہوں customer میں کہ اس میں ہمارے پاس کن کن سے information ہونا چاہیے table میں contact number اس میں بھی یہ چیز ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہمیں اس کے لئے بھی queue بنانا ہے سوڑا اچھا before that ہمیں پہلے ان چیزوں کو set کر دیں گے پھر کریں گے اس کو ٹھیک ہے customer name اچھا اس کو ایسا ہی رہنے دو اس میں نام change ڈا کر اپنے ایک ساتھی ہم change کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا تو پہلے ہمیں جانا ہے وہ در ایک view بنانا ہے سوڑا right click اور جو ہمارے پاس customer table اور employee table کو add کرو and now close اچھا ہمیں یہاں سے اب information چاہیے سوڑا ہوگی اور پھر name contact number اور address اور اس کے بعد جو ہمارے پاس username سوڑا username ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد description execute کرو and now یہ ہمارے پاس کوئی کیا مسئلہ یہ ہے اچھا تو اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہو گیا so now اس کو میں کہا v underscore customer list ٹھیک ہے اس کو میں ok کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ میں آکے ایسا کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں customer list ٹھیک ہے اور customer list میں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں description created by address contact number یہاں پہ name یہاں پہ ہمیں customer چاہیے یہاں پہ جو supply ریڈ ہے اس کو بھی میں customer ID کر دیتا ہوں دیکھیں اور یہاں سے یہ quotation میں ہٹا لیتا ہوں سنو اس کو ختم کرو یہاں سے quotation اور پھر میں اس کو execute کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھو ٹھیک ہے اور میں اس کو بھی copy کر رہتا ہوں یہاں سے and now replace یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں paste کروں یہاں پہ اب اس کے بعد جو ہے name بھی ایک contact number address سب چیز ہے اس ٹھیک ہے تو مطلب یہ سہی ہے ہمارے پاس اچھا اور میں اس کو بھی یہاں سے sit کر دیتا ہوں اور last میں مجھے اس کو بھی sit کرنے سنو اس کو بھی اچھا اب ہمیں جانا ہے جو وہاں پہ code copy کرنے سپلائر فارم سے تو اس کا جو top ہے یہاں پہ آکے یہاں پہ below the constructor ہمیں copy کرنے یہ سب چیزیں سو اس کو copy کریں اچھا load پہ بھی ہمیں اس کو رکھنا ہے سو previous class میں ہم نہیں نہیں تھا ہمارے پاس سنو load پہ بھی اس کو load کرو یہ list ہمارے پاس spring.int اس لئے وہ ڈی آ رہی تھی اچھا اب میں اس کو copy کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو copy کریں جو methods ہیں ہمارے پاس ان کو اور یہاں سے میں اس پہ click کر دیتا ہوں and paste below ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں retrieve list اور spring.int اچھا اب مجھے اس میں کیا کرنے وہ queries change کرنے so now change the queries import the name space and now copy this اور یہاں پہ جو ہے اس پہ paste کرو میں برابر کردے query کا اور اب ہمیں copy کرنے اس کو so now copy this اچھا اب میں یہاں پہ آنا ہے یہ اچھا اچھا تو یہاں پہ add کرنے ہمیں search یہاں پہ search value dot trim اچھا تو یہ ہمارے پاس یہ تو complete ہوگی ہے اچھا 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 اب یہ ہمیں change کرنے تو اس کو change کرنے کا کوئی ضرورت نہیں آپ بس لکھ تو customer idea اور یہاں پہ بس چیزیں اب صحیح ہیں ٹھیک ہے اور کچھ بھی اس میں نہیں کرنا ہے بس یہاں already set ہے complete ہے اچھا اب ہمیں کرنا ہے یہاں پہ supplier سے ہمیں کچھ اور چیزیں ایک بھی copy کرنا ہے سنو جو clear form میں جو code ہے اس پہ بھی اور اس کو بھی copy کر دیتے ہیں یہاں سے سنو clear form میں آکے اس کو بھی اور پھر customer میں بھی disable ٹھیک ہے سنو disable components اب یہ چیزیں ہمارے پاس complete ہو گئی ٹھیک ہے سنو اب یہاں سے ہمیں کرنا ہے save code سنو copy the save code یہاں سے اس کو بھی میں copy کر دیتا ہوں and now customer میں آکے یہاں سے save button پہ سنو paste ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں کرنا ہے اس کو customer title ٹھیک ہے customer ایک shop بھی ہو سکتے ایک dealer بھی ہو سکتے ہمارا سب جو ایک چھوٹی سی company بھی ہو سکتے ٹھیک ہے اچھا contact number اس کا permanent address اور یہاں سے مجھے کرنا ہے اس کو customer table سنو آکے اس کو customer table کر دیں بارٹی کیا چیز یہ اس کو change کر دیں گے وہ ہم ایک ساتھ کر لیں گے اس کو بھی import کر دیتے اچھا اس کا بھی name space import کر دیتے اچھا اور چیزیں صحیح اس میں کوئی changes ہمیں نہیں کرنا بس ہمیں کر دیا اب یہ سکسس پول یہ چیزیں صحیح ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس insertion اب ہمیں آنا ہے یہ پہ update میں سو copy update code ٹھیک ہے اس کو میں اپ ڈیٹ کر سو copy this customer فارم میں آکھ update اس کو paste کرنا ٹھیک ہے سو پیسٹ یہاں سے کرنا ہے اس کو customer ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آکے اس کو کرنا ہے یہاں پہ table سو copy the table name and paste here ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں کرنا ہے customer ID copy کریں یہاں سے چھٹی 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 چھز ہے اس کو change کرنے اس میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو update ہے ہمارے پاس اس میں بھی آئے کے اس کو change کر دیں اچھا اب یہاں پہ جو ہیں ہمارے پاس وہ بھی یہاں پہ صرف یہ change ہونا چاہیے اور ناوچ چینجز ٹھیک ہے اچھا اپ ڈیٹڈ سیکسیسپلے اچھا اب ہمیں کچھ چیز اچھا بیفور دیٹ ہمیں وہ ایڈیٹ کا کوڈ بھی ہے اس سے کپی کرو یہ جو ہے ایڈیٹ کا کوڈ اس کو بھی کپی کرو اور یہاں سے کنٹرول سی اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ ایڈیٹ میں بھی جا کے ہمیں اس کو پیسٹ کرنا ہے سو ناو گو ٹو دا ایڈیٹ کوڈ اور اس کو پیسٹ کریں اس میں بھی ہمیں کچھ چینج نہیں کرنا ہے بس یہاں پہ صرف آنے بس چیزیں بلکل یہ بھی صحیح ہے کچھ چینج نہیں کرنے بس اب یہاں پہ آکے ہمیں کرنا ہے اس کو ہم کرتے کسٹومر اب یہاں پہ کسٹومر کوئی چینج نہیں کرنے ٹیلیک ہے بس ہمیں اس کا نام صرف چاہیے اس کو بھی کافی کرے گوڑ اگر سے ہمیں فلو سے ہمیں تو اتنی چینجز آپ کو کرنے پڑے گی اس میں بڑے بڑے چینجز کرنی کے کوئی ضرورت نہیں ہے بس چیزوں کو سمجھو کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں جب اگر آپ لوگوں نے یہ آپ کی صدحن میں آگئی کہ ہاں میں یہ اپریشن یہ بھی ایور ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں تو آپ کو صرف اتنی چینجز کرنے پڑے گی جب آپ پرچیس کو ایمپلیمنٹ کرو گیا تو سیل کے لیے آپ کو اتنی چینجز پڑے گی وہ ہر فارم میں صرف اس میں نہیں ایک میں آپ چیزوں کو لے رہے ہو دوسرے میں سیل کر رہے ہو ایک ہی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے چینجز ٹھیک ہے اچھا تو فارم is equal to new اور فارم start show dialogue یہاں پہ آپ جب یہ کرس کرو گے تو یہ بھی آپ سیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بھی آپ ہنڈرڈ پرسنٹ سیکھیں کہ ہم code optimization آپ نے time optimization productivity optimization سب چیزیں ہم کیسے کریں گے کیونکہ اس میں یہ سب چیزیں میں cover کروں گا انشاءاللہ so now login اور یہاں سے مجھا آنا یہاں پہ new customer میں اچھا مجھے customer rate کرنا ہے اب میں customer rate کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کیا counter customer جو بس آ کے چلا جاتے counter customer ٹھیک ہے ایک ہوتے counter customer نا counter پہ ایک بندہ بیٹھا ہوئے بس صرف چیزیں لے لیتے اور جاتے پیسے آپ کو دیتے ایسا counter customer اچھا یہ ہمارے پاس ایک counter customer اس کا بس یہ نمبر میں دیتا ہوں اپنا نمبر ڈالیو کسی کا بھی ڈالیو counter customer کا کہیئے نا آپ تو counter customer میں وہ ہے نا اس میں اپنا نمبر ڈالو جو کا permanent customer ہے اس کا نمبر آپ کو ڈال لیں لیکن counter customer کو آپ اپنا نمبر ڈالو اپنا نمبر ڈالیے نا counter customer تو پھر اس کا کیا گار ہوگی جو کا مطلب وہ ہے اگر کوئی اس کی without number rate کرے تو یا counter customer کو میں کسی بھی کا نمبر دے دوں کسی بھی امپلائی کا چاہا اپنا نام دے اپنا نمبر دے دوں ڈالر ٹھیک ہے چلو one two three دیتا ہوں جو بھی آپ کو دینا ہے یہاں پہ دے دو اس کو بس یہ نہیں چھوڑا اور اس کو بھی یہاں پہ دے دیں مطلب یہ counter customer ہے بس اس کو میں ایسے up کر دیتا ہوں اچھا یہ دیکھو آپ کو ایڈرس بھی ڈالنے ہے تو اس کو چلو یہ پیشاور کا شاپ پیشاور ہی ڈال دو یا ایڈیا نمبر چلو ٹھیک ہے اب اس کو بھی یہاں پہ description نہیں چھوڑ دو ابھی counter customer ہے ہمارے پاس دیکھو ایک ہمارے پاس ہے چلیے سلمان ایک customer ہے ہمارا اب اس کے information آپ کو صحیح ڈالنا ہے دیکھو تو اس کو مجھے یہاں پہ ڈالنا ہے چلی میں اس کو یہ نمبر میں نے ڈال دیا اب یہاں پہ جو یہ for example جار صدہ کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں store کر دیتا ہوں میں چلی میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں حامزہ اور یہ اس کا جو ہے contact نمبر یہ اس کا contact نمبر ہے اور یہ مردان دیئے and now save تو یہ ہمارے پاس customer اگر میں اس میں search کر دوں counter customer کو search کر دیتا ہوں اچھا چلیے میں اس کو سلمان اس میں میرے خیال میں ہم نے اس کو implement نہیں کیا go to the customer form اور یہاں پہ click کر دو اور اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ retrieve list اور یہاں سے txt search and text.trim اور پھر میں اس کو run کر دیتا ہوں so now run the application اب یہاں سے مجھے کرنے ہی new customer اور یہاں سے مجھے کرنے ہی سلمان اب یہ دیکھو سلمان ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ customer form انشاءاللہ next 2D we are implementing the alt supplier ٹھیک ہے alt supplier and alt customers ہمارے پاس ٹھیک ہے وڈیتا ہوں موسیقی